عریب رشید حضرات مسلمانوں کا ماضی شاندار ہے وہ پوری دنیا کے راہ بر تھے بحر بر پر ان کی حکومت تھی علم و فن میں سب سے آگے تھے ان کی قوت اور ستوت سے پوری دنیا کاپتی تھی دنیا پہ ان کے عظیم احسنات ہے لیکن آپ کو پتا ہے ان کی اس بلندیوں کا راز کیا تھا قرآن و سنت پہ مضبوطی سے جمع رہنا باہم متحد رہنا سامین اکرام اتحاد قائم رکھنا اور اقتلاف سے بچنا اسلامی تعلیمات میں سے ہے اللہ تعالیٰ سورہ العمران آیت نمبر ایک سو تین میں فرماتا ہے وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ الْجَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا اُنْعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسکنتم اَدَاعًا فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحَتُمْ بِعِنَعَمَتِ اِكْوَانَ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑے رہو اور آپس میں اقتلاف نہ کرو اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اللہ کی نعمت کے وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے اتحاد قوت ہے اور اتفاق مضبوطی ہے اور اقتلاف کرنے سے اس کمزوری اور مفتستی مقدر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اقتلاف کی مضمت کرتے ہوئے سورہ انفال آہت نمبر چھتیس میں فرماتا ہے تم سب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم دشمنوں سے ہار جاؤ گے اور تمہاری قوت توٹ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سامین اکرام ہمارا شاندار ماضی ہماری حکومت ہماری سرداری اس وقت تک باقی رہی جب تمہ اتحاد پر قائم رہے اور جب ہم نے مسلحتوں کو ترجی دیا جس نے اقتلاف کے کاٹے بھو دیئے اور دلوں میں نفرت بھر دیئے تو باہم ہم ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور بھڑتے رہے اور اپنا شاندار ماضی گواتے رہے اور ہوش آیا بھی کب جب سب کچھ لٹ گیا وائنا کامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حضرات مسلمانوں کے لئے اس دنیا میں حالات نا گفتابے ہیں اور یہ دن با دن برے ہوتے جا رہے ہیں انہیں اس دھرتی پہ سب سے حکیر شمار کیا جا رہا ہے ان کی عزت سے کھیل کیا جا رہا ہے ان کی بہن بیٹیوں کی عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے جانوروں کی جان کی قیمت تو ہے مگر مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہے لیکن اس کی خالی ایک وجہ ہے کہ ہم مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کئی مذہبی فرقہ بندیاں ہیں کوئی ذات پات کی حد بن دیا کوئی دولت اور گربت کا فرق ہے کوئی رنگ اور نسل کا امتیاز آؤ ان دوریوں کو مٹا کے لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے اکٹا ہو اور باہم ایک ہو جائے تو ہماری طاقت سے زمانہ لرز جائے گا شائر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبی ورنہ ان بکھری ہوئی تاروں سے کیا بات بنے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو متحد کر دے آمین وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ بہت خوب عریب رشید ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج حاشم سر سے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں کرلا کس سکول میں پڑھتے ہیں ہالی کروس ہائی سکول کس کلاس میں ہیں سکس سکس کلاس میں آپ نے یہ تخریر کسی کو سنائی ہے ہاں کس کو استاد کو استاد کا نام شیخ اکبر علی شیخ اکبر شمس مدنی شمس علی ماشاءاللہ جزاک اللہ و خیر بارک اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں